قادر منتخال صاحب پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا جھگڑا ہی ہر دفاع کیوں ہو جاتا ہے میں پہلے اس سے پہلے کہ الیکشن کل بھی آپ کو وہاں سپیکر نے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے کہا کہ نہیں آئیں گے آپ پہلے بھی آپ کا موطرمہ وہ ان کے ساتھ بھیگوا تھا فردوس آج کیا وجہ ہے کہ جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کا پتہ نہیں میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کو زیادہ غصہ ہے مجھ پر اچھا کل بھی پی ٹی آئی کے ساتھ تھا میں حوالہ دے دیتا ہوں پی ٹی آئی کے ساتھ ہی تھا سپیکر صاحب کو اسمبلی کے اندر مجید نیازی صاحب کی بلاول بٹو صاحب کے بارے میں گالی گلوچ شاید سنائی نہیں دیا شیری 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 کیا ہے شیری 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 مزاری صاحبہ کا سیٹیہ نظر نہیں آئی سیٹیہ مارتی؟ سیٹیہ مزار نہیں آئی وہ سیٹیہ ماسک کے اندر سیٹی تھی اس کے ٹھیک ہے اور شاید خاکانہ باسی صاحب کی وہ بات بھی اس کو سنائی نہیں دی کہ میں جوتہ اتار کے تیرے سر پر ماروں گا شاید خاکانہ باسی صاحب کی اسمبلی کے فلور پکا ہے سپیکر کو اسی سپیکر کو میں سمجھتا ہوں بڑا غیرتمند سپیکر ہے میرا ایسا کیا تھا جو اسمبلی کا ایک حصول بنا ہوا ہے جو تینوں بڑے ہیں بڑی پارٹین کا شیباشری صاحب بلاول بٹو صاحب اور مولانا آسد صاحب اب یہاں پہ یہی امید تھی کہ ان دونوں کو موقع دیا جائے گا حکومت کی نمائندوں کو بھی تاکہ یہ ایک پہلے جو بھی مدہ ہے اس ای وی ایم کا یا جو بھی جوائنٹ سیشن کے آولے سے یہ اپنا مدہ بیان کریا ہوا ہم کے سامنے شیباشری صاحب نے اپنی تقریر ختم کی ہے تو ڈائریک جو بڑا بزنس کے طرف سپیکر چلے گئے ہم نے اتجاج کیے کہ جناب آپ باقی جو دو ہے ان کو بھی دو چار منٹ دے دے نہیں پورا اپوزیشن کھڑی ہو گئی پورا اپوزیشن کھڑی ہو گئی اور سپیکر کی ڈائس کی طرح پر آگے پچھے کھڑے ہو گئے اور اتجاج کر رہتے جبکہ بابا روانسہ بل پیش کر رہتے تو ہم نے کیا گناہ کی ہے جب ہم نے اتجاج کی ہے اور پھر کل میرے ساتھ علی امت خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے چینل پہ تو انہیں نے یہ کہا کہ میرے خلاف تعدیبی کروائی ہونے چاہیے میں نے کل بھی ویلکم کیا اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ سپیکر جو انا وہ کسٹوڈین ہے ہاؤس کا یہ مجھے ایک گالی گلوچ کا ایک مجھے اس طرح کوئی فوٹیج کوئی تصویر کوئی ویڈیو دکھا دے جو میں نے مصبیو کیا جبکہ سپیکر خود جو ارکتے کر رہا تھا وہ آپ کے سامنے اگر میں نے اتجاج کی ہے کہ میرے چیئرمین کو سپیچ دیا جائے اس کا سزا یہ ہے کہ وہ مجھے بھارپنگ آ رہے تھے وہ میری ممبرشپ سسپینٹ کر رہے تھے تو میں تو کل بھی ویلکم کیے آئندہ بھی کروں گا اور یہ موت تصب سپیکر ہے یہ تاثب سے برس بھی کر رہے پانچ میڈ حملی دیتے ہیں اور حکومت کے نمائندوں کو آدھ آدھ گھنٹت بس اب یہی رک جائے کل سے اپوزیشن کے کہہ رہی ہے کہ جو پورا کا پورا ووٹ ہوا ہے یہ دراصل سپیکر صاحب نے اس کو غائر کانوری طور پر کیا اور 1973 کے کانسٹویشن میں یا جو رولز ہیں ووٹ کروانے کے مشتقہ اجلاس کے وہ یہ نہیں ہیں وہ کاؤنٹ کر رہے ہیں 342 پلس 100 وٹیبر اتنے اور 222 بننے چاہیے تھے دو 211 پہ سپیکر صاحب نے اس کو کب کیا وجہ ہے اس کی بہت شکریر ہے رب صاحب بری رب صاحب اللہ کی بڑی مہربانی رہی ہے کرم رہا ہے اللہ کا کہ وہ 100 ہوا 112 ہوا 130 ہوا 105 ہوا یہ سارے اکھٹے ہو جائیں ان کے دس گناہ زیادہ اکھٹے ہو جائیں اسلام آباد آ جائیں پی ڈی ایم کی جھنڈے کے نیچے جائیں اس کے نیچے سے سلپ ہو جائیں وہ ایک کے پاس جائیں جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہم دنگے کی چوٹ پر کر دکھاتے ہیں اور ہم نے کر کے دکھایا اللہ کی برباری سے there's a slap on the opposition collective opposition وہ کارے ہیں نا آپ نے clandest trying طریقے سے manage چلاک یہ کر لیے ہم چلاک ہیں ابھی پہلے کہہ رہا تھا ہم بدو ہیں اب کہنے چلاک ہیں پہلے کہہ رہا تھا ہم برے ہیں اب کہیں کہ اچھے ہیں ہم carrot and stick کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے سر ہمارا جو مقصد تھا وہ ہم نے achieve کیا اور یہ مقصد میرا achieve دی یہ کہتے ہیں کہ جی میں opposite کہتی ہے کہ میں champion ہوں میرے vote جزائی صاحب کہتے ہیں آروہ کا election تھا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ یہ election رد ہے ہم جالی حکومت ہیں ایک مثال ایک debate کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ جو انہوں نے کہا تو ان کو تو سب سے پہلے کودنا چاہیے تھا کہ جی ہمارے vote off سے دلگناہ زیادہ ہیں ایسا سسٹم لائیں جس میں ہم بتا سکیں کہ آپ جھوٹیں اور ہم سچیں کہ یہ پیچھے بھاگ گئے overseas صاحب اپنی foreign economy کو اور foreign accounts کے لیے تو آپ فوراں ان کے پاس بھاگتے ہیں اس پر بھانا ہے اوورسیز کے پاس اوورسیز کو آپ سرمایہ کہتے ہیں پاکستان کا کہ وہ وہاں چلے گئے ہیں قربانیاں دے رہے ہیں ایک اوورسیز کو آپ رائٹ نہیں دے رہے ہیں اچھا اوورسیز کا ڈر کیا ہے اوورسیز میں majority یا پڑھے لکھیں یا وہاں جا کے سسٹم سمجھ گئے ہیں بہت انہوں نے ملک کام کر کے ان کے ریت و روایت اوورسیز کو کنفیوز کیا جا رہا ہے ایک اوورسیز وہ ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں مشہر کے وسط میں محرد مزدوری کر کے اپنے خاندانوں کو پیسے دینے میری ڈاکٹ سب ایک بات کار دیں دوسرے وہ ہیں جو امریکہ برطانی میں سیٹرلڈ ہیں کنفیوزن ہے میرا سوال ہے آپ کس کو دیا رہا ہے میرا سوال یہ ہے میں اس کو بھی چھوڑ دیا ہوں جو ہماری یہاں کی لیڈرسپ اپوزیشن چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے چاہے وہ نون لیگ ہے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کو اس چیز میں مائنس کر دیں مطلب نون لیگ اگر آپ بات کریں تو بچے بھار ٹھیک ہے پراپٹیاں بھار پاسپورڈ بھار ہر چیز اوورسیز ٹھیک ہے لیکن حکومت پاکستان کے اس کا جواب لے لکھتے ہیں میرا جاوید ایک دوسرا ساری کمائی ادھر انویسمنٹ ان کے بعد یہاں وزیر آزم وہاں بھیگ مانگ رہے ہیں کہ جی جگہ اس کے وہ لے دے کہ پھر ایفیڈیویٹ کے بھائی مجھے ایک سیجن دے تو میرا جاوید لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ممبر پارلمنٹ ہیں کئی دفعہ ممبر پارلمنٹ ہیں سٹانی کمیٹی اور انفرمیشن برادکاسٹ کے ممبر ہیں وائس پریزیڈنڈ ہیں پی ایمیلل کے میاں جاوید لطیف صاحب صبح سے میں دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے ٹویٹ کیے ہیں کہ آپ کی جماعت کو اور آپ لوگوں کو شکر گزار ہونا سے یہ کہ پی ٹی آئی نے نواز شریف صاحب کو بھی اور عیسان ڈار صاحب کو بھی اور سب کو ووٹ کا حق دلا دیا ہے جو باہر رہتے ہیں اور سیس پاکستانی ان کا نہیں سکے گا ان کا تو پاسپورٹی نہیں ہے پورا کہا گیا نواز شریف کا تو پاسپورٹی نہیں ہے حاضر سے آپ کی اس بات سے اقلاف ہے کہ ہم باہر نہیں رہتے دلوں میں رہتے ہیں آپ اور دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا باہر نہیں رہتے عبدالواز شریف صاحب باہر رہ کے دلوں میں رہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ان کو بولنے تو دے نا میاں جاوید میاں صاحب ادھر آئے نا آپ وہاں کام فون پر چلے گئے ہیں وہ پروٹیس کر رہے ہیں کہ آپ فون پر کیوں چلے گئے ہیں آپ سروڈیو میں کیوں نہیں آئے حیصل صاحب معاف کر دے ہو سر میں جو ہی معاف کر دے ہو گلتی ہوگی سر میں آئندہ ہی کہوں گا میں گزارش یہ کر رہا ہوں سر دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو جو ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو ارش کیا کہ یہ زیادتی ہے یہ کہنا ہی کہ جنہوں نواشی یا ڈاکٹر صاحب وہ اسحاقدار باہر ہیں گزارش اتنی ہے کہ ایک تو انشاءاللہ دسمبر میں آپ دیکھیں گے پاکستانی ہوں گے دوسرا میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی قانون بنے کوئی بھی آئین میں تردیم ہو کنسنسیس سے ہو تو اس کا اترام بھی ہوتا ہے اس کو مقدس جانا جاتا ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ انیس سو ترانوے کا جو آئین بنا اس کو آج تک تمام لوگ جو ہیں وہ نہ صرف اس کو مانتے ہیں بلکہ اترام بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ کھڑے اب آجیں اگر آپ آئین کو بلڈوز کریں قانون بنا کے تو میری تو سمجھ سے باہر ہے پاکستان کی ہسٹری میں یا دنیا میں جہاں کہیں کوئی آئین ہے جس ریاست میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سادہ شریعت سے قانون بنا لیں اور آئین کو بلڈوز کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کیا برزد کیوں ہیں کہ ہر حال میں الیکٹرونک مشین لے کر آنے ہم نے انتہابی اصلاحات کے حوالے سے ایک کمیٹی بنائی ڈاکستان نوازشید کا دور میں اور اس کے ایک سو ستارہ اجلاس ہوئے ایک سو ستارہ میٹنگ ہوئیں اس کمیٹی کی اور وہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئیں اس میں پی ٹی آئی اس وقت کنٹینر پر چڑھی ہوئی تھی مگر ہم اس کے باوجود بھی اس کا انتظار کرتے تھے جب وہ کنٹینر سے اترتے تھے تو وہ کمیٹی کا حصہ بنتے تھے جو قانون پاس کیا انہوں نے متفقہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جے یو آئی جبات اسلامی اور مسلمی نے کیا